موسیقی زرف برک لباس، سولہ سنگھار اور شوف و چنچل انداز روز ایسی تیار ہوتی ہے؟ ہاں جی ہم روز تیار ہوتے ہیں جب تک کہ ما زندہ ہوتی تو ملتے ہیں گرو چیلے کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ اولاد کا عام آدمی کا جنازہ تو ویسی خواجہ سراکہ ہوتا ہے کون اصل کس نے بھرا بحروف؟ بس اس کے ٹیلنٹز ہیں کہ وہ نوٹ چھاپ رہے ہیں یہاں تباہ ہو جاؤ یہاں سے کیوں؟ شنافتیگار نہیں بناوا؟ نہیں ابھی تک تو نہیں بناوا یہ سب سے بڑی پہچان ہے ان کی آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز زرک برک لباس، سولہ سنگھار، شوخو چنچل انداز مختلف شہرہوں پر، ٹریفک سگنلز پر، خوشی کی تقریبات میں موجود خواجہ سرا، ہیجڑے کہلانے والے یہ لوگ آخر ہیں کون؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ کون اصل اور کس نے بھرا بحروف؟ آپ دیکھ سکیں گے آج عوام کی آواز میں سڑکوں پر نظر آنے والے خواجہ سراوں سے ہم لوگ اور وہاں موجود بھکاری اور دوسرے خواجہ سرا کیسا برطاو کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے ہم نے ایک نوجوان کو دیا خواجہ سرا کا بحروف؟ ہمیں سڑکوں پر، سگنلز پر، رات گئے مختلف بس ٹاپس کے اوپر بہت سے خواجہ سرا دکھائی دیتے ہیں ان میں سے زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جو اصل خواجہ سرا نہیں ہوتے بلکہ مرد حضرات ہیں جو میک اپ کر کے اور خواتین کے کپڑے پہن کے وہاں کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور گھر والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کہیں کام کرنے جا رہے ہیں کسی دوسرے شہر میں نوکری کر رہے ہیں تو ان کا بھانڈا پوڑنے کے لیے آج ہم نے اپنے ایک ٹیم میمبر کو خواجہ سرا کا روپ دیا ہے اور ہم اس کو لے جائیں گے انہی خواجہ سراوں کے درمیان اسی جگہ جہاں پر وہ بھیک مانگ رہے ہیں سگنلز پر کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کا ری ایکشن کیسا ہوگا اس وقت ہمارے ایک ٹیم میمبر خواجہ سرا کا روپ دھارنے کے لیے میک اپ روم میں موجود ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کی تیاری کا تک پہنچی ہے ابھی ہم سما میک اپ روم میں موجود ہیں اور دیکھیں کہ ہمارے میک اپ آرٹسٹ کتنی مہارت سے ہمارے آرٹسٹ کو ایک خواجہ سرا کے روپ میں بدل رہے ہیں اور ابھی ان کی تیاری یہاں سے مکمل ہو جائے گی پھر ہم جائیں گے ان خواجہ سراوں کے درمیان جو نقلی خواجہ سرا ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ نقلی خواجہ سرا ہیں اور آج ہم اپنے کیامرے کے ذریعے سے آپ کو دکھائیں گے بھی کہ واقعی وہ اصل خواجہ سرا ہیں یا نقل خواجہ سرا ہیں اس کے بعد ہم آپ کو اصل خواجہ سراوں سے بھی ملائیں گے میرا نام ہے رجو اب میں جاؤں گے روڈ پہ اور لوگوں سے ملوں گی پھر ہوں گی پھر دیکھوں گی کیا ہوتا ہے میرے نام ہمارے خواجہ سرا اب موجود ہیں کراچی کی سڑکوں پر یہ رکشے والا ملاحظہ کریں آخر اس کو کس کام کی ترہیب دے رہا ہے پیچھے بھی مانگنے والے کھڑیں دیکھئے یہاں پر موجود بھکاری ان کو کیسے کیسے مشورے دے رہے ہیں دیکھئے کہ اس سگنل پر موجود بھکارن نے تو باقاعدہ جھگڑا شروع کر دیا یعنی بھکاریوں کے لیے بھی یہ خواجہ سرا ناقابلے برداشت ہیں لڑنے کے لیے تیار ہوگی تو میں اپنا مانگو نا تمہیں کون منا کرتا ہے جہاں تفاہ ہو جاؤ یہاں سے کیوں کیوں کیا ہوتا ہے مانگو آپ کو تو منا نہیں کرتی ہوں میں جہاں کیا دیتی کل جایا با جی یہاں بیٹھنے دونے یہاں کیا ہوتا ہے یہاں بیٹھ جاتا ہوں ساہیڈ پہ یہاں نہ بیٹھ جاتا ہوں اور یہاں ہوتی تو میں آپ کو بولتا اور یہاں مجھے ڈر لگتا ہے یہاں ایک خواجہ سرا بھی ملا جو اسے مانگنے کے گھر سکھا رہا ہے اس خواجہ سرا سے ہم نے بات چیت بھی کی لیکن جب قومی شناختی کارٹ کا اس سے پوچھا گیا تو وہ کرنے لگا آئیں بائیں شائیں مجھے ایک بات بتائیں کہ یہاں پر اصل اور نکل کی پہچان کرنا بہت ہی مشکل ہے بہت سے آدمی بھی ہیں جو خواجہ سرا بن کے سی طرح روڈ پہ نظر آتے ہیں نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے کوئی بھی ایک جینس ہو کے وہ یہ چیز نہیں ایکسیپ کر سکتا یہ بس کچھ ہوتے ہیں فیملی میں جو جن کے ایکسیپ کر لیتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کہ شروع سے ہی آ جاتے ہیں یا فیملیز میں رہتے ہیں ان کے چالڈا تھوڑی سی بدل جاتے ہیں آپ کا شناختی کارٹ نہیں بناوا نہیں ابھی تک تو نہیں بنا یہ بھی خواجہ سرا ہے جی جی کیا نام میرا نام ریمشا ہے ریمشا آپ کان سے آئی ہو جی میں بھی فائفہ سٹار شرنگی سے آئی ہوں یہ تو کچھ اصلی نہیں لگ رہے ہمیں ملاحظہ کیجئے کہ اس خواجہ سرا نے ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے کو جس نے خواجہ سرا کا روپ بھرا تھا اصلی خواجہ سرا ہی خرار دے دیا یہ تو کچھ اصلی نہیں لگ رہے ہمیں اب ہمیں یہ خیال آنے لگا کہ آخر اصل خواجہ سرا ہیں تو ہیں کہاں ان کا رہن سہن کیسا ہے یہ عورت خواجہ سرا اور مرد خواجہ سرا کیا ہیں مورت اور نربان کیا ہے یہ اپنی خوشی اور غم کیسے مناتے ہیں ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہم نے خوج نکالے اصل خواجہ سرا لیکن جب ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو وہاں محول ہی الگ تھا ہم خواجہ سراوں سے بات کرنے کے لیے یہاں پہنچے ان کی مشکلات ان کی پریشانیاں ان کی لائف سٹائل کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے تھے لیکن یہاں پہنچ کے ہمیں پتہ چلا کہ ان کے ایک ساتھی کی ڈیتھ ہو گئی ہے جس کے بعد یہاں پہ اس کے سوک کے لیے سب لوگ جمعے ہیں تو ابھی ہم ان کے پاس چلتے اور ان سے بات کرتے ہیں کہ آج یہاں بھی ہم اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے پہنچے تھے لیکن پتہ چلا کہ وفات ہو گئی خواجہ سرا کی تو ہم بہت سے متس ہیں لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ سرا کا جنازہ برات کے اندھیرے میں خاموشی سے دفنا دیا جاتا ہے جنازہ نہیں پڑا جاتا لیکن یہاں ہم دیکھ رہے کہ رسومات ویسے ہی ہو رہی ہیں جیسے کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد ہوتی ہیں تو یہ مہوش ہیں جو گروہ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے کہ یہ رسومات جو ہیں ویسے ہی ہوتی ہیں جیسے کسی بھی ایک عام شخص اس کی وفات کے بعد ہوتی ہیں اسلام علیکم تھے وہ لوگ بھی آئے تھے یا نہیں وہ پرانے ہو جاتے ہیں پھر ان کے ماباب تو فوت ہی ہو جاتے ہیں پھر چیلے ہوتے ہیں جس کو شاگرد کہتے ہیں تو وہ شاگرد ہی پھر ہر چیز کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جو ان کے اس کے خاندان سے کوئی نہیں آتے ہیں وہ کسی کے آب ہی جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے کہ ساری زندگی خواجہ سرہ تھے خواجہ سرہ میں نے تو ان کے بھی چیلے شاگرد ہوتا ہے تو سب کچھ انہی کا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی خوشی غم آپی لوگ مناتے ہیں ہاں تھی بلکل بلکل نہیں ہاں اور محلے والے بھی شامل تھے کوئی بچے گھڑے میں سارے محلے والے بھی ہیں سب ہیں بیٹا ٹھیک ہے تو یہ یہ باقی یہ گھر ان کا ہے جہاں آپ اس وقت ہیں جی ہاں یہ برابر میں گھر ان کا ٹھیک ہے یہ ان کا برابر میں گھر ہے جو خواجہ سرہ فوت ہو گئے تھے حاجی صاحب تھے وہ اور ان کے چالیسوں کی رسم ہو رہی بیٹا تو سب خواجہ سرہ آپ نے اپنے کوئی کوئی کرنگی سے کوئی سرانڈے سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے پورے قراچی سے خواجہ سرہ آیا ہے آج اسی طرح ہدا جب خدا نہ خاستہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یہ کوئی دکھ ہوتا ہے تو پورے شہر سے خواجہ سرہ رسول پرہ پوری شہر سے خواجہ سر archives بعد برگر جنازہ مارضانہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے آدمی آدمی کا جنازہ تو خواجہ سرہ کے خواجہ سرہ ہوتا ہے جنازہ پڑھا پہ ہوتا ہے خواجہ سرہ کا جنازہ مردانہ ہوتا ہے بچے والوں کی ہوتی ہے اسی طریقے سے خوادہ سراغ کیوں ہم مسلمان ہوتے ہیں بیٹا قرآن شریف پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہاں جمرے کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لوگوں کو دعا دیتے ہیں دعا گو یہ آنم ہے میرے پاس وہ اینی ہے یہ نیتا ہے وہ علیشہ ہے یہ بنارسی باجی ہے یہ میری بیٹی ہے رمشا یہ سب میرے بچے بیٹے میں یہ تو ہمارے اپنے رشتے ہیں کیوں ہوتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے روزمرہ زندگی میں یہ اپنے خاندانوں سے کٹ جاتے ہیں بہت سی وجوہات کی بناپا اور ارائق ساتھ رہنے لگتے ہیں آپس میں رشتہ قائم کر لیتے ہیں اسی طرح سے جب ان میں سے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی یہ سب لوگ آپ دیکھیں اسی طرح ہی کٹھے ہوتے ہیں اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے خاندان والے تو کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں اور وہ جو بچہ ان کے ہاں پیدا ہوا ہوتا ہے اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی کر دیتے ہیں لیکن یہ جو ان کے گروہ ہوتے ہیں وہ اپنے چیلوں کو اپنے شاگردوں کو بچوں کی طرح سے پالتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جیسے جو جنازہ ہے بقاعدہ اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے جیسے کسی بھی عام انسان کا پڑھا جاتا ہے جنازہ اس کے بعد رسومات بھی وہی ہوتی ہیں جو کسی بھی ایک عام شخص کی ہوتی ہے محفش نے ہمیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی تاکہ ہم ان کا رہن سہن دیکھ سکیں اور اگلے دن ہم جا پہنچے میوش کے گھر جہاں انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا جب تک کہ ماں زندہ ہوتی تو ملتے ہیں بہن بھائی ملے نہ ملے ان کے دل کی مرضی ہوتی ہے حکومت سے ہمیں یہ ایک حکومت ہے کہ وہ سعودیہ سے یہ کہیں کہ ہمارا ہاں جمرہ کیوں بن کر دیا گیا ہے رمشاہ جیسے بتاری تھی کہ صبح اٹھتے ہیں انہیں کہ نماز پڑھتے ہیں ہمارے ذہن میں وہ تمام باتیں گونجنے لگیں جو گاہے بگاہے سب سے سن رکھی تھی وہ تمام سوالات ان سے کر ڈالے یہ ہیں ان کے گروہ یعنی مہوش کا گھر جہاں یہ خواجہ سرا مل کر رہتے ہیں جب ان کو پیدا کرنے والے ماں باپ ساتھ رہنے والے بہن بھائی ان کا ساتھ دینے سے انکاری ہوتے ہیں اور ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی تو یہ گروہ ہی ان کے ماں باپ بن جاتے ہیں ہم لوگ اس گھر میں اس رکھ موجود ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے میں ویلکم کیا گیا ہے یہ میسا جو اس رکھ موجود ہیں یہ حاجی شمیم ہے اور انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتاؤں کہ پچیس سال تک انہوں نے ایدھی کی ایمبولنس چلائی ہے اور اب چونکہ ڈرائیو نہیں کر سکتی تو اس لیے ابھی یہاں پہ موجود ہے یہ ان سب کے گروہ بھی ہیں انہی سے ہم جانتے ہیں کہ یہ گروہ چیلے کا رشتہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ رکھ اپنے خاندان کو چھوڑ کے ایک الگ خاندان بساتے ہیں اور اسی میں پھر ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے اسلام علیکم وآلیکم مجھلہم کیسی آم؟ ٹھیکی تا کیوں؟ کتنے سال پہلے حج کیا تھا؟ کافی تین ہو گئے کافی تائم گوزر گئے یاد نہیں ہے اور کتنے سال گاڑی چلا ہی ایمبولنس ایمبولنس ہم نے پچیس تیس سال چلا ہی ہے پچیس تیس سال چلا ہی ہے چلا ہی ہے تو کراچی کے تو سب راستے آتے ہو گئے سب جانتے ہوں اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر والوں سے کیسا تعلق تھا کیسا رشتہ تھا؟ بہت اچھا تعلق تھا وہیں رہتی تھی آپ ان کے ساتے ہیں؟ آپ کے پاس پی جاتی تھی اچھا ملنے جاتی تھی ویسے آپ الگ رہے تھے الگ رہے تھے تو یہ گروہ چلے کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ اولاد اچھا اولاد کا یہ ہماری اولاد ہے ہم ان کے والے کے تو یہ آپ کے پاس آتے کیسے ہیں؟ آتے سب پتہ جاتا ہے آپ پھر لے آتے ہیں ان بچوں کو اپنے پاس تو ان کے جو گھر والے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ان بچوں کو اپنے پاس ملو جلو ملو جلو ملو جلو ملو جلو نینہ آپ کتنے سال سے یہاں رہتی ہیں؟ مجھے تقریباً ہو گئے پندرہ سولہ سال ہو گئے پندرہ سولہ سال ہو گئے اکمینز کہ جب آپ چھوٹی سی تھی تو تب آپ یہاں آگئے جی خود آئی تھی؟ ہاں میں خود آئی تھی ہم کس نے بتایا تھا؟ بس مجھے خود محسوس ہوا کہ میں ڈی فرینڈ ہوں آم لوگوں سے تو میں خود آگئی اپنی امی کے پاس جو باقی گھروانے ہیں جو آپ کے والدین تھے بہن بھائی تھے ان سے رابطہ ہوتا ہے؟ ہاں کبھی کبھی مل لیتے جا کے والدہ ہیں تو بس اچھا بہن بھائی اسے اتنا؟ ماہی نہیں ہے کسی سے نہیں زادہ وہ ملنا پسند کھرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ماں زندہ ہوتی تو ملتے ہیں بہن بھائی ملے نہ ملے ان کے دل کی مرضی ہوتی ہے والدہ ملتے ہیں ہم کمائی کا ذریعہ کیا ہوتا ہے کیا کام کرتے ہیں ہم ٹولی جاتے ہیں فنکشنز کرتے ہیں اس کے علاوہ کو جگہ مل جاتے ہیں ہم چھر یا پانچ جانے جاتے ہیں اور مختلف جگہ جیسے کسی کی شادی ہے سالگراہ ہے شادی بیا ہوتی ہے بچے پیدا ہوتے ہیں سال گراہ حقیقہ اس میں ہم جاتے ناشتے گاتے ہیں جو ہمارا نیک ہوتا ہے وہ لیتے ہیں ہم اور پھر اپنا جاتے ہیں ہمارے تو بچے والے سے بھاگے انہی سے ہم پروانے اور انہی سے وہ ہمارے لی جیتے ہیں ہم ان کے لی جیتے ہیں وہ ہمیں سب کو دیتے ہیں ہم اپنی لائف جیسے بہت اچھی گزار لیتے ہیں ہم نے کوئی شکایت ہے کہ وہ سہودیہ سے یہ کہیں کہ ہمارا ہا جمرہ کیوں بند کر دیا گیا ہے بس ہمیں بس یہ شکایت ان سے اور کوئی شکایت ہے جب کواز و سلانوں کا ذکر آتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ بھناو سنگھار ہے کیونکہ آپ دیکھیں بہت اچھا سا تیار ہوتے ہیں اچھا میک اپ کیا ہوتے ہیں تو یہ ایک خاصیت ہے تو یہاں پر بھی دیکھیں رمشاہ جب سے ہم آیا تو تیاری میں مصروف ہے کیونکہ ان سے ابھی ہمیں بات کرنی ہے اس لئے وہ تیار ہو رہی ہے رمشاہ کیسی آپ جی اسرالکو میں ٹھیک ٹھاکو خیریہ سے ہو گئی آپ کی تیاری جی میں ہی تیاری ہو گئی یہ روز ایسی ہی تیار ہوتی ہے ہاں جی ہم روز تیار ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے تیار ہونا اور میک اپ کرنا بہت اچھا لگتا ہے آپ میں سے کوئی بھیگ تو نہیں مانگتا نہیں نہیں ہم لوگ نہیں مانگتے بھیگ وغیرہ ہم بس یہی ہماری روزی روزگار ہیں شادی بیا یا بچے ہو اچھا آپ کا تو شناختی کارڈ بھی بنایا میرا نائی سی بھی بناوا ہے خاجہ سارکے نام سے میرا میڈیکل ہوا تھا اس کے بعد خاجہ سارکے بنایا حکومت پاکستان کی جالب سے جہاں پر باقاعدہ میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ آئی ڈی کارڈ بنا کے دیا جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی پہچان ہے ان کی اس کے علاوہ جو گروہ ہوتے ہیں اور گروہ کے جو چیلے ہوتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ایسے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے کوئی مرد نہیں ہوتا جو کہ ایسے بند کے خواجہ سارکوں پر گھوم رہا ہو اور کوئی اس میں غلط چیز نہیں ہوتی ان کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہیں ان کو ڈانس سکھا جاتا ہے گانا گانا سکھا جاتا ہے یہ طولی کی شکل میں وہ پوری ایک پرفورمس کی طرح سے یہ اس کو کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کے گھر میں بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو یہ سب لوگ موجود ہوتے ہیں میوش سے ہم بات کرتے ہیں کتنے سال سے آپ یہاں رہ رہے ہیں مجھے یہاں رہتے ہوئے پندرہ سال ہو گئے اچھا پہلے میں شاہ فیصل کالوں میں رہتی تھی پھر میں یہاں ٹرانس فر ہو گیا میں نے یہاں گروہ میرا آگیا یہ آپ اپنا گھر ہے آپ کا جی ہاں یہ ایک اور بھی گھر ہے ہمارا وہ ہماری بڑے گرو کا گھر ہے ذاتی گھر ہے جی بیٹی یہ ہیجوڑوں کی ملکت ہیں بیٹا یہ ہمارے باپ داداوں کی نہیں یہ ہیجوڑوں کی ملکت ہیں جو بڑے گروہ فوت ہو جاتے ہیں وہ ہیجوڑوں کی چیز ہیجوڑوں کی حاجی جی نے کہا نہیں تھا کہ ہم بچوں کی طرح پالتے ہیں اب یہ بچے ہیں انہوں کو ایسا یہ میری اپنی بیٹی ہے وہ میرا اپنا شاگرد ہے یہ میری اپنی بہن ہے وہ میری بڑی گروہ ہے تو اسی وجہ سے ایک نظام بنایا ہے زندگی کا لوگ ہمیں کچھ بھی سمجھے پر ہم ان لوگوں سے جو ہمیں کچھ نہیں سمجھتے ہیں ہم بھی ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں جو ہم سے پیار کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم ان پہ جان بھی قربان کر دے جو ہم سے پیار کرتے ہیں جو ہم سے نہیں کرتے ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے کیوں بھلے ہم بیٹی مانگ کے کھاتے ناچ کے کھاتے پر ہم عزت سے کھاتے آپ میرے گھر بیٹی ہیں کسی کو بھی جازت نہیں ہوگی کوئی اوپر چڑھ جائے میری مرضی کے بغیر میرا محلہ اچھا ہے کوئی آدمی کھڑ جائے تو کیوں کھڑا وایاں پر بیٹا اوپر ہماری میویش لیتی ہے رمشا جیسے بتایا تھی کہ صبح اٹھتے ہیں اٹھنے کے پاس نماس پڑھتے ہیں تو یہ سیکھتے کہاں سے ہیں یہ ہے کچھ ماں باپ کے گھر سے ہی پڑھ کر آتے ہیں کچھ خواجہ سراو میں آتے ہیں آدمی کو چھے کلمہ پانچ کلمہ نہیں پڑھنا ہے کہ ہم ہی جڑے سنا لیں گے فوراں تو اس لیے بیٹا ہماری یہی بات ہے اللہ آپ کو تنظرم خود کھاتے ہیں خود پکاتے ہیں میں خود سودہ لے کر آتی ہوں یہ آپ ہی پکاتے ہیں وہ میری چائے وائے بناتے ہیں اوپر آپ کو لے کے چلتی ہوں یہ آپ ہی لے کے جائیں گے آپ ہمارا کچھن بھی دیکھنا غریب ہو کا تو اس لیے یہ دنیا ہماری بڑی پیاری ہے لوگ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں کہ خواجہ سرا یہ وہ ہے وفلانہ نہیں ہم لوگ بہت ایک اس طریقے سے رہے تھے ہم دعا گو ہے بچے والوں کے لیے آپ جیسے لوگوں کے لیے صبح آتے ہیں یہی دعا کرتے ہیں اللہ بچے والوں کو اتنا دینا جن سے ہم بھی جا کے لیں نیان کیا ہماری نوکری نے کچھ یہ ازلا سے ہی چلتا آ رہا ہے نا یہ اچھا ایک اور بات ہم سنتے ہیں خواجہ سرا دعا اور بدعا بہت لگتی ہے بیٹا بھی دل سے بدعا تو دیتے نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ ناجاز کرتا وہ غفور الرحیم بھی تو ہے وہ کہتا ہے وہ لاتھی لے کے نہیں مارتا اگر ہمیں کوئی ناجاز بھی تنگ کرتے ہیں یہ میرا چیلہ بھوچکتا ہے میں کہا چھپا اللہ دیکھ رہا ہے میں نے کہا آگ لگا ان کو بیٹا اللہ تو ان کو دیکھ رہا ہے ہم ان کو کچھ ہی بھی نہیں کہیں گے تو غفور الرحیم تو دیکھ رہا ہے نا اللہ تو سب کے لئے ان کی نظر میں کوئی مرد اور ہم اللہ توکل ہی چلتے ہیں بیٹی وہ غفور الرحیم جو ہمیں چلا رہا ہے کچھ آپ جیسے بچے والے ہیں جو ہمیں چلا رہے ہیں بس بیٹی اور بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے جو تقدیر کا لکھا تھا وہ بغتنا ہے پیار محبت ملتا ہے یہاں سے بہت ہم ملنے آلکھل اپنا سا لگتا ہے جی وہ ہمارے اس کے رو کے مطابق نہیں ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹرانس جنڈر ہوتے ہیں گھر کے کام کھانا پکانا مل بیچنا یہ سب بلکل ایسے ہی ہے جیسے روایتی طور پر ایک خاندان میں ہوتا ہے اچھو۔ چلوں ہم کچھ Truck ، کیا بنانے لگیا ہے آج آپ ہوتے پلاو بنا parentheses جیسے MJ اور människor ہوتے ہیں اور کچھ بھی دیکھ Bevölkerہ یہ کچھن ہے ان کا آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس وقت لنچ کا انتظام کیا جا رہے ہیں اور یہاں پلاو بنا رہے ہیں یہاں پلاو بنانے جا رہے ہیں جیسے پلاو گا ہوتے اقس کریں اس کو ہمیں رمشا رمشا CE ambди shooter اور یہاں رمشا بنا fantai ہاں 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 یہ اب ہم لے کیمہ تیار کر رہا ہوں اور یہ کیمہ تیار ہے اور یہ دیکھے کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ لنچ کا انتظام ہے ڈیوٹی اس دنوں نے آپ سے باتی ہوئی ہے خیال کون رکھتے ہیں آپ کا یہ بچے خیال لگتے ہیں اچھی طرح خیال رکھتے ہیں ہاں ما شلل خوب خیال لگتے ہیں خدمت کرتے ہیں ہاں خوب خدمت کرتے ہیں میری خوش ہے ان کے ساتھ آپ ہاں میں خوش ہوں ابھی تو اپنے بہن بھائیوں کا گھر چھوڑ کے ان کے ساتھ رہتی ہوں کب سے رہ رہے ہیں یہاں مددت ہو گئے بیٹا گھر والوں کو تو یاد بھی نہیں ہوگا نہیں یاد ہے پھون کرتے میں جاتی ہوں اچھا خود آتے ہیں ملے آتے بھی ہیں میں چلی جاتی ہوں میری بہن ہے بھانجی ہے بھانجی ہے بھانجے وہ بھی میرا بہت خیال کرتے ہیں جب چار پانچ دن ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ترستے ہیں تو پھر میں مہا چلی جاتی ہوں پھر پمچار پانچ دن پر رہتی ہوں میں تو پھر ان کو یاد آتی ہے تو یہ سواری لے کے آ جاتے ہیں تو پھر یہ لی آتے ہیں مجھے اچھا وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رہیں دونوں طرف رہنا پڑتا بیٹا یہ بھی خاندان ہے میرا وہ بھی خاندان وہ تو قدرت ہی ہوا نا وہ تو قدرت ہی ہوا نا ماں باپوں سے ہوا وہ تو یہ ہمارا اپنا پیر فقیروں سے ہوا یہ بات ہے نا میرا بچہ اور چا اب زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے بیٹا انسان تھوڑے یہ کہ عمر زیادہ ہو گئی تو لاوہ ہم مر جائیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے اب یہ دیکھو میں جانے کسی ہمارے کے لئے ہیں تو کیا نام سے وہ سنا ہے ہے کہ ہمارے بتاؤ کیا تکلیف ہے اب ہم ہم ہمارے کو جائیں گے تو یہ کیا تکلیف ہے جو ہی بند کر رہے ہیں نیکی کے لئے جا رہے ہیں نا بیٹا کوئی ہم ناچنگانے جا رہے ہیں یہ کوئی ہم بھیگ مانگنے جا رہے ہیں دیکھ لو بھی ان کی کتی عمر ہے 200 سال کے عمر ہے اب پھر بھی ان کے دل میں یہ امانگ ہے کہ میں عمر حج کو جاؤں گا ہمیں بھی حج کرنا ہے ہمارے دل میں بھی امانگ ہے کہ ہم حج کریں عمرہ کریں تو لہٰذا پلیس ان سے ہماری ہلتزا کی ہٹا ہے یہ ہے میں خواجہ سراں کو تو جانے دیں چل دنیا دار کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہوں گے ہم تو نہیں جا رہے کاروبار کرنے ہمارے تو یہ پیش آئی بیٹا اہل محلہ سے ان کا ملنا ملانا بھی ایسے ہے جیسے عموماً گھروں میں ہوتا ہے خواجہ سراں ایسے ہی انسان ہیں جیسے کوئی مرد عورت جیسے آپ اور میں اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ بھی کسی مرد یا عورت کے طور پر ہی پیدا ہوتے یوں اپنا تمسکر بنانا بھلا کسے پسند ہے یہ میری بیٹی بنیوی ہے اچھا بیٹی بنیوی ہے ہاں اس کے دو بیٹے ہیں سامنے رہتے ہیں اس کے چور ہے یہ میری بیٹی بنیو سگی بیٹی اس کے ہر بیٹی کے رشتے نباتے ہیں پھر یہ بیٹی میری بڑی بیٹی دھو گئی یہ مورس ہی شادی ہو کے آئی ہے اچھا یہ میں نے اس لئے دکھائے کے لوگ دیکھتے ہیں خواجہ سراں کیا جو کہ محلے کے اندر بہن بیٹیاں سب بنائے ہوئے ہوتے ہیں ہر رشتے ہم آ رہے ہیں یہ میری سگی بیٹی ہے میں اس کو خوب دعا ہے اس کے بیٹا ہوا ہے ماشااللہ پیار محبت ملتا ہے یہاں سے بہت جی بہت ہم ملنا ہے بالکل اپنا سا لگتا ہے میکہ دور ہے تو اب نہیں میکہ یہ میکہ یہ دیکھیں آپ محلے والوں کی محبت وہ کہہ رہی ہے میرا میکہ دور ہے اور یہ میرا میکہ یعنی ماں کے جیسا پیار ملتا ہے تو یہاں پر آتے ہیں کب سے آپ یہاں رہ رہی ہو یہ پانچ سال ہوگا ہے پانچ سال ہوگا ہے پانچ سال سے آنا چاہنا ہے بچے بھی آتے ہیں چھوٹے جی ہاں میرے نواز سے بھی دونوں آتے ہیں وہ بھی ایک تو چھوٹا ہے ایک بڑا وہ آتا ہے اور یہ اس کی بہن ہے یہ بہن ہے ہنہ ہنہ کہاں سے آئے گا آپ میں محرس ہیں اچھا اتھا چند دن کے لئے آتی ہو یہ بہن کا گھر اس کا سکتہ آ لے نا آج سال بہن سے ملنے کے لئے آئے گا ناچ گانے کی یہ باقاعدہ تربیت حاصل کرتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کے خون میں شامل ہے گائے کی دنیا گی تو میرے گائے کی دنیا گی تو میرے سوریلے رنگ میں نیرالے رنگ میں پر ہے ارمانوں میں گائے کی دنیا گی تو میری بیٹا دیکھو پچاسی سال میں اتنی عمر میں ماشاءاللہ ایسی ہواد ہے میری ہے یا نہیں بیلکل اور یہ دھولک بھی آپ نے بہت اچھی بجائی دھولک بھی میں بجاتی ہوں اور ساری رات میں اکیلے گا لیتی ہم بتایا انہوں نے تب اچھی بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ سیکھا کہاں سے گانا گانا سیکھا کہاں سے استاذاں سے سیکھی باقاعدہ سیکھا گیا ہمارے جو استاذ تھے جو ہمارے گروہ تھے وہ سب گوئیے تھے اچھا 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 آخر یہ مرد خواجہ سرا عورت خواجہ سرا نربان اور مورت ہے کیا؟ یہ خواجہ سراوں ہی کی زبانی سنیے ایک پوائنٹ جو ہم سب کے ذہن میں بھی آتا ہے مرد خواجہ سراوں اور عورت خواجہ سرا ہوتے ہیں اس کے بعد ان میں سب کیاٹیگریز بھی نرجان مورت تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہم میوشتے جانتے ہیں یہ جو نرجان یا مورت نربان کیا کہتے ہیں؟ نربان نربان کا مقصود کیا بیٹی ہے؟ اب ہمیں خواجہ سرا بھی کہہ رہی ہیں عام لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا گر ہی گھڑے ناجنے کے لیے آئے ہیں اب وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ نربان ناجنے یہ ہماری اپنی خواجہ سرا کی لینگویج بنائی ہوئی ہے اچھا یہ خواجہ سرا کی لینگویج بنائی ہوئی ہے اچھا اچھا یہ خواجہ سرا کی لینگویج بنائی ہوئی ہے اچھا یہ نربان اور مورت اچھا یہ ہماری اپنی ہے آپ کو ہمارے پاس بھی آتے ہیں پھر بیٹی ہمیں کو یہی تربیت دیں گے میں نے پہلے بھی سما کے کہا تھا ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹی بسم اللہ آپ زندگی ختم کردے آپ ہمارے پاس آئی ہو تو بیٹی اب پھر ہی کے سرے نا اچھا وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنڈر چینج کرانے کے لیے آپریشن کرا لیتے ہیں ان کو نربان کہتے ہیں اپنی ہے جی ہم بٹھا کے بعد اپنی جنس بتر لیتے ہیں تو پھر یہ ان کو پناہ تو دے دیتے ہیں لیکن اپنے طریقے سکھاتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدنام بھی بہت ہیں خواجہ سرہ کو بدنام بھی کر دیا گیا یہ بدنام سنگنلوں والوں نے یہ راتوں کو جو حالوں پر پھرتے ہیں اور بات وہ تو آج کے خواجہ سرہ کا روپ جے وی کاٹتے ہیں وہ لوگ خواجہ سرہ بیٹی بھیک نہیں مانگتے جس کو لوگ کہتے ہیں خواجہ سرہ کسی کے حقیقہ ہوا بچہ پیدا ہوا شادیہ کو ہمیں بلانے آ گیا یہ تو اکثر لوگ ہمیں راتوں کو بلانے آتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں چل بیٹا وہ اب وہ نہیں آتے کیوں کہ وہ باہر دیکھتے ہیں وہ لڑکوں سے باتیں کرتے ہیں اچھے بورے کام بھی وہ کر رہے ہیں صاحب کچھ وہ کر رہے ہیں ہم خواجہ سرہ کافی سارے خواجہ سرہ جو میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ سب سما چینل کے بہت مشکور ہے کہ وہ ہماری دکھ کی باتیں ہمارے اندر کی باتیں معلومات کرتے ہیں ہم سے شیرٹھ کرتے ہیں پہلے بھی آتے آئے تھے ابھی بھی آئے ہیں اللہ احفار بیٹی services sodai چلتا رہے ہیں اللہ تمہیں خوش رکھے ہماری بیٹی کو اللہ حافظ خواجہ سراؤں سے متعلق ہم نے آپ کو بہت کچھ بتایا آج کے پروگرام میں آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ خواجہ سراؤں نہیں ہوتے اور وہ بن جاتے ہیں اب یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی ایک شخص کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اصل خواجہ سراؤں ہے یا اس نے اپنے چہرے کو میک اپ کے اندر چھپایا ہوئے اور لڑکیوں جیسا لباس پہن کے وہ خواجہ سراؤں بن گیا ہے اصل میں یہ ہوتا کیا ہے خواجہ سراؤں ہوتے کیا ہیں اور یہ کس طرح سے ایک عام مرد یا عورت سے مختلف ہوتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر ندیم الدین صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ونرولوجسٹ ہیں ڈاکٹر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ٹرانس جنڈرز خواجہ سراؤں ہیجڑے یہ ہوتے کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تراصل ٹرانس جو لفظ ہے وہ ٹرانزیشن سے بنا ہے ٹرانس جنڈرز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بائی برت جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرد یا عورت پیدا کیا لیکن وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ مرد ہیں کہ وہ مرد نہیں ہیں ان میں عورت کی روح ہے دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ ان کی جو جنس ہے وہ وہ نہیں ہیں جو کہ ان کو روپ ملا ہوا ہے یعنی جو مرد ہیں ان کو اگر خواتین کی طرف جانا کا زیادہ رجحان ہوتا ہے وہ اپنے آپ عورت سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں عورت ہیں لیکن ہمارا جسم جو ہے وہ مرد کا ہے تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانس جنڈر کہا جاتا ہے کہ جن کو یہ سوچ ہوتی ہے جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہیں ہم مرد بظاہر ہمارا جسم مرد کا ہے لیکن ہماری جو خواہشات ہیں جو ہمارے اندر کا ہے وہ عورت کا ہے تو وہ اپنے آپ کو یعنی کہ ان کی جنس کو سمجھتے ہیں کہ ہماری جنس جو ہے وہ ہمارے اس کے روح کے مطابق نہیں ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹرانس جنڈر ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کے تلاش میں نکل جاتے ہیں اور وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر جو ہے وہ عورتوں کے روپ میں ڈھال لیں اور اسی وجہ سے وہ اپنے کپڑے جو ہے ڈریس چینج کرتے ہیں اپنا باچیت کا سٹائل چینج کرتے ہیں عورتوں کی طرح میک اپ اس طرح سے کرتے ہیں عورتوں کی طریقے سے بلکل جس طرح ایک عورت ہوتی ہے اور وہ مکمل اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ عورت کے روپ میں جو ہے وہ ڈھال لیں یہ ٹرانس جنڈر ہوتے ہیں اچھے راک صاحب جو اصل والے خواجسرا ہوتے ہیں جو پیدا ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جسوانی خدخال میں ایسی کوئی کمی ہوتی ہے کہ وہ مرد نہیں ہوتے اور نہ ہی عورت ہوتے ہیں ایسے کیسز بھی ہیں ایسے کیسز بالکل ایمبیگویس میں کہتے ہیں جنیٹیلیا جانی جس وقت بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش کرتا ہے تو یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایکس اور بائی کروموسومز ہوتے ہیں جس سے کہ انسان کی جنس کا تائین ہوتا ہے کہ یہ مرد یعنی لڑکا ہے پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگا عورت کے اندر جو ہوتے ہیں دو ایکس کروموسومز ہوتے ہیں دونوں ایکس وہ عورت سے ہمیشہ عورت ہی مطلب فیمیل جو ہے وہ پیدا ہوگی لیکن اگر مرد جو مرد ہوتا ہے اس کے پاس ایک ایکس کروموسوم ہوتا ہے ایک بائی کروموسوم ہوتا ہے بائی کروموسوم جو ہوتا ہے یہ مرد کے لئے سپیسیفک ہوتا ہے اور اگر ایکس ایکس کروموسوم ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیمیل ہے زیادہ تعداد ہے وہ ٹرانس جنڈرز کی ہے نہ کہ وہ لوگ جو ڈیفیشنسی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں مطلب دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سیکس آئیڈنٹیٹی یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں یا باپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے بیٹا یا بیٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور ایک ہوتا ہے جنڈر آئیڈنٹیٹی یعنی جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تین چار پانچ چھ سال کا ہوتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں میں لڑکا ہوں تو مجھے کرکٹ کھیلنے چاہیے بال بیٹ بغیرہ اور میں لڑکی ہوں تو مجھے گوڑیوں سے کھیلنا چاہیے ٹھیک ہے تو پھر وہ وہی جو اس کی جنڈر آئیڈنٹیٹی ہے وہ اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ ٹرانس ویسٹرٹ انہیں کہتے ہیں یا کروز ڈریسر کہلاتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ اصل بیٹرے خواہد اثرا وہ کہاں ہیں ان کا تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ کون کس کو کہہ سکتا ہے نہ ہمارے بات کوئی اس طرح کی کوئی ٹیکنیک ہے نہ کوئی اور دوسرا ذریعہ ہے کہ جسے یا تو ان کے بعد شراختی کارٹ ہونے چاہیے جس کے اندر پاک ادھر لکھا ہے وہ والا میڈیکل ٹیسٹ کے بعد ایسے تو کوئی بھی لکھوالے تو یہ آج کل جو رجحان چل گیا ہے یہ صرف اور صرف جو ہے آسان ذریعہ ہے کہ ہماری کا اس میں کچھ بہو نہیں ہوتا کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ کہ صرف اگر وہ مانگنے کی حد تک رہیں تو زیادہ بہتر ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ بائزدت روزگار ان کو مل جائے کہیں پر بھی گورنمنٹ بھی اس چیز کی ذمہ دار ہے جو ہماری سوسائٹی ہے اس کو بھی مطلب کرنا چاہیے کر رہے ہیں لوگ اس میں اور یہ لوگ بڑے ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں ان کو جو کام دیا جائے بہت اچھی دریقے سے کرتے ہیں چاہے وہ ککنگ کا کام ہو چاہے وہ بیوٹی پولر کا کام ہو کیونکہ یہ اپنے فیلڈ سے مطالق کام جو ہیں وہ زیادہ اچھے کرتے ہیں اور ان میں جو ہیں کافی پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کا جو اپیرنس ہوتی ہے اس کو دیکھ کے کوئی ان کو اچھی جوب دینے کو تیار نہیں ہوتا تو وہ تھوڑا تھا معاشرے کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی اب ایک شخص ایسا ہے لیکن وہ کسی غلط پریکٹس میں انوالو نہیں ہے تو اس کو اس غلط پریکٹس میں جانے سے روکنے کے لیے ہمارا ہی فرجہ کہ اس کو کوئی باعزت روزگار دے دیا جائے جو اس کی حساب کے مطابق ہو گزارش یہ ہے کہ وہ حضرات جو صرف پیسہ کمانے کی غرض سے خواجہ سراؤں کا بحروب تھار لیتے ہیں ان کے ساتھ ایسا مزاک نہ کریں اور خدا سے ڈریں اگر ہم سکولوں میں بازاروں میں مسجدوں میں اور دفاتر میں خواجہ سراؤں کی موجودگی کو مایوب سمجھنا چھوڑ دیں تو یہ بھی آپ کی اور ہماری طرح باعزت روزگار سے منسلک ہو کر معاشرے کے مفید رکن بن سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی میزبان اور ٹیم عوام کی آواز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ